ہلو دوستو بیلکم آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے بلوگ میں ابھی ہم نے دکھایا تھا پہلا بلوگ کا پارٹ ون ابھی یہ پارٹ ٹو ہم پہنچ چکے ہیں گوہا وہاں سے اپنا سامان پک اپ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں ریک پہ وہاں پہ ہمارا سامان مل جائے گا پھر چلتے ہم آگے کی اور یہ گوہ کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں سے میں اپنا بیک اٹھا کے آگے کے لیے نکلیں گے 20 سے 30 منٹ ہمیں انتجار کرنا پڑا اپنے بیک کے لیے فائنلی مل گیا اپنے باہر کی نکل چکے ہیں یہاں سے ٹیکسی بک کری جو ہمیں اپنے ہوتل تک پہنچائے گی تو ہم نکل چکے اپنے ہوتل کے لیے چلیے دوستا ہوں ابھی ہم رکھتے چاہ رہے ہیں ساؤتھ گوہ اگلا بلوگ آیا گا وہ نورتھ گوہ کی اوپر آئے گا تو ابھی دیکھتے رہی ہم ہم پہنچنے والے ہیں اور یہ ہم پہنچ جائیں گے مجھسٹک پرائیڈ وغیرہ کسی نو مچینوں یہ گوہ کے پہنچ جاتا فیمس ہیں اور یہ گوہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں فائنلی اپنے ریزورٹ میں ایک وارٹر سٹور ریزورٹ چھو تھا بہت یادبتنا جا رہا ہوں پھولوں سے بھرا ہوا ہری آلی سے بھرا ہوا پلس تھا بہت ہی ادبتنا جا رہا یہاں تھا ایک ڈم من موحق تو ہم پہنچ چکے ہیں ریسپسن پر اور اپنی انٹری یہاں سے کرائیں گے اور فائنلی ہم کو رو میں لوٹ ہوگا تو اپنے روپ میں ہم جا کے سٹے کریں گے کیونکہ یہاں فیل رات بھی ہو چکی ہے رات کے ساڑھے دس بچ چکے ہیں تو بھی سٹے کرنے کلا پہ دوسرا کوئی اپنی بھی نہیں تھا کیا ہم گھوم پائیں دن میں پہنچتے سے زیادہ گھوم تھے لیکن ہم لوگ نائٹ میں پہنچے تو نائٹ میں اور ہم سے ریسٹ کریں گے سپر پھر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں میں نے اپنی آئی ڈینٹری یہاں پہ تھی اور ہم نے روم ہلوٹ ہوا اور ہم روم کے لیے جانے لگے ہیں پہلی بار بھائی کہیں دوسری جگہ لگ جاؤ تو یہ بھی لگتا ہے بھائی سامان لے کے نہ بھگ جائے تو سامان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے یہ آگے آگے اور اس نے پہنچا ہی دیا یہ اتنے فاسٹ بھاگ رہا تھا بھائی میرے کو لگ رہا تھا یہ سامان لے کے پتا نہیں کہاں بھاگ جائے گو تمہیں جل دیل دیس کے پیچھے بھاگ رہا تھا انہا کہ یہ لے گئی نہیں جاتا جسٹ کٹنگ آہ آہ کجا بھی ریزور تھا یہ بہت بڑیا بہت پیارا سندر جسٹ ساماندھر سے ساتھا ہوا اور یہ ساماندھر کے پاس ہی یہ ریزور تھا کافی فیمس ریزورٹ ہے یہ ساؤت گوہ کا اور یہ فائنل ہمیں اپنے روم تک پہنچا دیا ہے اس میں لیکن ہم لوگ نے ویڈیو کیپچر پی کر لی سوڑا دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا بہت یہ ٹائی بچپن میں مووویز دیکھتے تو اس میں جو بھوٹوں کے نا ٹکاتے پہ اس میں اس طریقہ کا ریزورٹ ہوتا تھا کارڈ بھوٹ کا ریزورٹ اگرم سٹھوٹ آئے گا یہ وہ تھوڑا سا حریب بھی لگ رہا تھا میرا کیسا ریزورٹ ہے بہت کافی سندر تھا اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے روم میں بڑیا سندر سا روم پیارہ اگرم ہٹر ڈیجائن دیکھئے بڑا ہی پیارہ بناتے ہیں وہاں کے لوگ سندر تھا یہ صبح ہو چکی ہے اور یہ میں پیچھے بیٹھا بالکنی میں گارڈن کے مجھے لے رہا تھا اچھی بائپس آ رہے تھے پیچھے بیٹھ کے تھوڑے ٹائم بات ہم گھومنے کے لئے نکلیں گے چائے میں پینے کے بعد اور ہم فائنری نکل چکے ہیں اس ریزورٹ میں آسا کیا کیا ہے گھومنے کے لئے جگہ ہیں جا چکے ہیں نکل چکوں میں دیکھتے جا رہے ہیں بھائی کیا کیا ملتا ہے آگے یہ یہاں کا میز والا تھا ایریہ ہاں پہ سارے اورڈر ساپتے کے مگا لگتے ہو کھانا اپنے لئے لیکن ہم لوگوں نے نہیں کھانا 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 پہلے بھوم کے آتے ہیں اس کے بعد میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کھانا 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 تو یہ جسٹ پیچھے سے اس کے سمندر بیچ تھا اس ہوتل کا پرائیوٹ بیچ تھا تم لوگ اس پرائیوٹ بیچ کے پاس جا رہے ہیں آیا سامنے دیکھو پڑی پلے گراؤنڈ بچھوں کے لئے کھلنے کے لئے بیتابت فیملی کے اگر کوئی آئے تو بڑی آرام سے اسٹکر رکھتا ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں یہ میری وائف ہے میرے ساتھ میں اس نے سارے ویڈیو بنائی تھی اور ایڈیٹنگ بھی اسی کیا ہے اور ہم چل چکے ہیں پرائیوٹ بیچ کی اور جا رہے ہیں کافی دھوپ تھی لیکن موسم بھی تھنڈا تھنڈا سا تھا تو اتنا چلا پتا نہیں چل رہا تھا لیکن پھورا گوہا گھومنے کے بعد تو بھائی اچھی کاسی ٹیننگ ہو چکی تھی آپ 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 یہ رہا سندر سان جارا واؤ من کر رہا ہے اس میں جا کے نہا لوں تکنی تربی لگ رہا تھا مگر بچے نہ کھا جائے ہم لوگ جا رہے ہیں جا رہے ہیں کنٹینیو دیکھتے رہی ہے اور ہمارے ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائپ سبسکرائب یہ چھوٹا سامنے لوگ نے ڈائنس کیا تھا کپل ڈانس اس کو بھی اس میں کیپچر کیا ہوئے تاکہ مومنٹ بنا رہا ہے for a long period ہم لوگ نیچے کافی خیائی میں تھا سمندر کی لہریں بھی بڑھتی ہوں گی تو اس لیے انہوں نے اونچہ بنایا داکہ اس کو کوئی دکت نہ ہو یہ دیکھئے بھائی بڑا ہی ساپ صدرہ پانی تھا یہاں سے لوگ فسنگ کرتے ہیں اور ساؤت کوئا کی اور سا فلائی کرتے ہیں تو یہ بڑی اپیار آسانا جا رہا تھا بہت ہی سندر یہاں بیٹھے رہو یہاں نہیں کھو جاؤ یہاں سے کہیں جاؤ نہیں بس ہم لوگوں نے یہاں ایک گھنٹے کا قریب بیٹھے گھومے اور پھر یہاں سے نکلے تو دیکھئے دوستو سمندر کی لہر ہیں ہمارے پاس آتی ہوئیں یہ ان کی ریلز بنتی ہوئی اور ہم فائنلی نکل چکے ہیں نورت کوئا کی اور اس کا آگے کی ویڈیو میں ملتے ہیں دوستو بلوک 3 میں ملیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں فالو کریں لائک کریں سیئر کرتے رہیں تینکیو دوستو بائے